سردی آنے سے پہلے یہ کام لازمی کر لیں آپ کی گیس کبھی بھی کم نہیں ہوگی سردیوں میں پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ یہ کام پہلے کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سردیوں میں پریشانی نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ زبدستی ٹپ شیئر کروں گی اگر آپ کے فریج میں بھی سمیل آتی ہے تو اس طرح کی پوٹلی بنا لیں اور اسے فریج میں رکھ لیں سمیل کبھی بھی نہیں آئے گی پتی میں سوڑا ڈالنے کا یہ کامال آپ کو حیران کر دے گا بہت زبدستی کا استعمال ہے اور ساتھ ہی یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کے برطن سردیوں میں کالے پر جاتے ہیں تو اس پر یہ ایک چیز لگائیں آپ کے برطن بلکل بھی کالے نہیں پڑیں گے بلکل چاند کی طرح چمکیں گے اور ساتھ ہی اجوائن کا ایک ایسا استعمال جو آپ کی زندگی کو بنائے گا بہت ہی آسان ہیلو ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کھیلی ایسا ہوں گے اگر آپ لوگوں کو اچانک سے رات کے ٹائم پر رات کے ٹائم پر ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہوتے تو اگر رات کے ٹائم پر آپ کو چسٹ پین ہو جاتا ہے سینے میں درد ہو جاتا ہے یا آپ کا کھانا بھی حضب نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا سکتے چسٹ پین کے لیے کیونکہ رات کے ٹائم پر ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے زیادہ تو اسی کیلئے آپ کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تھوڑی سی ایجوائن لے لینے ہی رتنی میں نے لیا اور اس کو آپ لوگوں نے پھکی کی طرح کھا لینا ہے پانی کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے چبانا نہیں ہے جسے پھکی کھائی جاتی ہے ویسے ہی اس کو کھا لینا ہے ایجوائن کو کھاتے ہی آپ لوگ اس کے انسٹیڈ فائدہ دیکھیں گے فوراں آپ کا درج ہوگا وہ ouais تو منٹوں میں ختم ہو جائے گا ٹیپ نمبر ڈی کو اسٹار کرتے ہیں ٹیپ نمبر ڈو ہے میری بیکنگ سوڈہ مس wi Passover آپ لوگوں نے ایک بال لے لینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا محصہمس ہوڈہ جتنا میں نے لیا ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے لے لینا ہے سانتھ ہی آپ لوگوں نے کاغacie سے لینا ہے یہ بہت عذاب validityWork سا استعمال ہے آپ لوگوں نے ک camoufl کرنے کے اس اچھی تریقے ساپ لوگوں نے پر labor کر لینا ہے آپ لوگوں نے ایک دھاگا دفか اس کے بعد آپ نے فوق دینا ہے یہ کانٹا سب گھر میں ہوتا ہے کانٹا لیلنے اپنے اپنے پازے پاتے میں فوجاتے ہیں کانٹے کی مدد سے اس میں سوراک کرنا ہے اپنے پرشم رکھ لینا ہے ہمیں رکھ گھر سپا ہے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فریج میں فروٹ بڑا رکھتے ہیں اس میں لجائے صحیح زیادہ ہی تو اس میں بھی بہت سمیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کے فریج میں ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو یہ بوٹلی رکھنے کے بعد آپ کے فریج میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی جتنی بھی بیٹ سمیل ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی سردیوں میں اکثر برطن جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو برطن ہوں گے جو چاند کی طرح چمکتے ہیں وہ سردیوں میں کالے پڑ جاتے ہیں تو ان برطنوں کو کالا پڑھنے سے آپ لوگ کیسے رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو زبادہ سی ٹپ بتاتی ہوں ہم لائیو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے برطن پر تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے پانی ڈال دینا ہے نمک اور پانی ڈالنے کے واضح سے اپنے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے پورے کے پورے پتیلے پر جس بھی برطن پر آپ لوگ لگا رہے ہیں اچھی طریقے سے آپ لوگ نے اس طرح لگا لینے جب پوری پتیلی پر آپ لوگ لگا لینے نمک کو اب میں آپ کو وقاعدہ ریزلٹ دکھاتی ہوں اس کو آپ کو چھلے پر رکھ کر دکھاؤں گی یہ برطن کالا نہیں ہوگا چھلے پر رکھ کر دکھاتی ہوں آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ آپ چل رہی ہیں نیچے سے دو سے تین منٹ آپ لوگ برطن کو چھلے پر رکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ برطن میرا بلکل بلکل ویسے ہی ہے بلکل بھی کالا نہیں پڑا یہ نمک کا یہ استعمال بہت ہی زبادہ سے چلے ٹیپ نمبر 4 کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر 4 یہ میری پتی سے ریلیٹڈ پتی میں سوڑا ڈالنے کا کمال تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں نے لینے ہی ہے ہلف ٹیپ نمبر 4 آپ لوگوں نے پتی لینایا ہے اس میں آپ لوگوں نے نہیں ڈالی نے我知道 آپ لوگوں نے ہافھ ٹیپ نمبر 4 طالح ر Take Orange اور آپ لوگوں نے اچھی طریقے میں اس مکsterہ رہا فوڑ کر لینا ہے اب آپ کے ج vind Xu کس کام آنے والی ہے پتی اور میرہ جانتے ہیں پہلا سمال یہ ہے کہ آپamoso juego دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں تھوڑا سا ڈشوز ڈالیں لوگ اس سے اپنے برطنوں کو چمکا سکتے ہیں آپ کے برطن شیشے کی طرح چمک جائیں گے یہ دونوں استعمال آپ لوگ اس پتی اور میٹھے سوڑے کا کر سکتے ہیں بہت ہی کمال استعمال نمبر 5 کو اسٹرائل کرتے ہیں ٹیپ نمبر 5 ہے بہت ہی زبادر بہت ہی کمال کی کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں آپ لوگوں کی گیس ختم نہ ہو کم نہ ہو سردیوں میں اکثر لوگوں کی گیس کم ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے لے لینی ہے ٹوٹھ پک اگر آپ کے پاس ٹوٹھ پک نہیں آویلی پل تو دوسری چیزیں آپ لوگ لے سکتے ہیں مارچس کی تیلی مارچس کی تیلیاں لے لینی ہے آپ لوگوں نے مارچس کی تیلی لینے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے اس طرح سے سراغ میں ڈالنا ہے اس سے ہوگا کیا اکثر سراغوں میں کچھرا پھر جاتا ہے جس کی وجہ سے گیس کم آتی ہے تو آپ لوگ جب یہ کام لازمی کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کی گیس کم نہیں آئے گی جس کی جالی اس طرح سے فکس ہوتی ہے گیس کی وہ اس طرح سے تیلیاں ڈال کر اپنا کچھرا ان میں سے نکال سکتے ہیں اور جن کی جالیاں فکس نہیں ہیں وہ اس طرح سے جالی کو نکال لیں اس کے بعد آپ لوگ اس طرح سے تیلی ڈال کر اچھی طریقے سے ان کا کچھرا نکال سکتے ہیں آپ لوگ ادیسے دیں کہ میری جالی جو ہے بلکل صاف ستری کیونکہ میں اکثر کچھرا نکالتی رہتی ہوں ہفتے ماں آپ کو لازمی کی کام چاہیے اس سے آپت کے کچھ آنیاں ہوتی ہے جالیاں ہوتی ہے ان میں کچھرا بلکل بھی نہیں بارتا ہوں اس طرح سے آپERE دیکھیں اس لیے گیس آن memberات دیکھانی گیس ایک کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور دوسرا بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ لوگ نے ہفتے میں بعد change cries میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے resiliency کیا تھا آپ لوگوں نے اس طرح سے 2022 forš کر لینا بودھو دیکھاریں لے ایک تینو چیزوں کو لینے کے بعد آپ لوگوں نے پانی ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور اس میں آپ لوگوں نے جالنے کو رکھ لینا ہے پانچ منٹ تک ڈپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے دھو لینا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کی جو گیس ہے وہ بلکل بھی کم نہیں ہوگی سڑیوں میں مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کر دیں سبسکرائب این بریکن کر دیں پریس تو تب تک کے لیے چلتی ہوں پھر لڑ کر ہوں گی اس طرح کی کمال کی ویڈیوز کے ساتھ تھنکس پور وچنگ میرے ویڈیو ٹیک کی کیا